صلاة خیر من النوم اچھے اور بہتر خواب کی فضلت بیان کی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں چند چیزوں کو دیکھنے کی تعبیر بتانے والے ہیں جو کی عام طور پر خواب میں دیکھی جاتی ہے یاد رہے خواب کی تعبیر کے علم میں ابن سحرین رحمت اللہ علی کا بڑا نام ہے آپ کو جن تعبیرات کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ ابن سحرین سے ہیں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو خواب کے بارے میں کچھ حقائق بھی آگاہ کریں گے اور اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع پر پہنچیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے ناظرین چلیے آپ کو چند چیزوں کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر بتا دیتے ہیں پیارے دوستو خواب میں شیر دیکھنا دشمن ہے اگر دیکھیں کہ شیر سے لڑائی کی ہے تو مطلب ہے کہ دشمن سے جھگڑا ہوگا اور جس کی جیت دیکھیں وہی مطلب ہوگا اور اگر دیکھیں شیر سے چھپ گیا تو مطلب ہے کہ دشمن سے وہ امن پائے گا اگر خواب میں قرآن دیکھیں اور دیکھیں کہ قرآن پاک خریدا ہے تو اس کا علم اور دانائی ہوگی اور اگر دیکھیں کہ اس نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دن میں فساد خرابی ہے اس کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اگر دیکھیں کہ قرآن پاک کو اچھے انداز رہا ہے تو دلیل ہے کہ کسی آفت سے نکلے گا خواب میں چمیلی کا فول دیکھنا حضرت ابن سحرین رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی دوست نے اس کو کوئی گلدست تھا یا چمیلی کا فول دیا تو دلیل ہے کہ ان کے درمیان کوئی گفتگو پیش آ جائے اور وہ ایک دوسرے سے جدہ ہوں گی اور اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ چمیلی کے فول کسی درخت سے چنے اور اپنے شوہر کو دیے تو دلیل ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے گا اور اگر کوئی دیکھے کہ چمیلی کے فول اس نے اپنے غلام کو دیے تو دلیل ہے کہ اس کا غلام بھاگ جائے خواب میں چاول دیکھنے کی تعبیر یاد رہے کہ خواب میں چاول دیکھنا مال ہے جتنے چاول دیکھے گا اتنا ہی مال نصیب ہوگا اگر دیکھے کہ خواب میں پکے چاول کھا رہا ہے تو دلیل ہے اس کی مراد پوری ہوگی اور خواب میں ہدھ ہدھ دیکھنا ہدھ ہدھ ایک پرندہ ہے جس کے سر پر تاج ہوتا ہے حضرت ابن سحرین رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب میں ہدھ ہدھ اقل مند دانہ مرد ہے کہ لوگوں کو موشیدہ باتوں کو بتاتا ہے اور اگر دیکھے کہ ہدھ ہدھ پکڑا ہے اس نے کسی کو دیا ہے اس کی دلیل ہے کہ مسکرہ شخص سے اس کی صحبت ہوگی اور اسے دانائی حاصل کرے گا خواب میں پیسے دیکھنا جنگ اور فتنہ ہے اگر دیکھے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اشارہ ہے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو گم ملے گا اور اگر دیکھے پیسے اپنے گھر سے باہر ڈال دیے ہیں تو اشارہ ہے کہ پریشانی سے نجات پائے گا خواب میں کبوتر دیکھنا اس کو خواب میں دیکھنا عورت اور کنیس کو دیکھنا ہے خواب میں حج کرنا اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا تو دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں حج کرے گا اور اگر بیمار دیکھے کہ حج کیا ہے تو دلیل ہے کہ بیماری سے شفہ پائے گا اور اگر کرزدار دیکھیں تو کرز ادا ہوگا اور مسافر دیکھیں تو دلیل ہے کہ وطن سلامتی سے لوٹے گا خواب میں نماز کے لیے وضو کرتی ریکھنا حضرت سحرین رحمت اللہ علی نے فرمایا اگر دیکھیں کہ مو ہاتھ ساپ پانی سے دھویا ہے تو دلیل ہے کہ کام ڈھونڈے گا اور پورا کرے گا اس کو سفلتا حاصل ہوگی اگر دیکھیں کہ اس نے ناپاک پانی سے مو دھویا اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے حضرت ابراہیم قرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ اس نے اپنا ہاتھ اور مو دھویا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے دو دوستوں کو لیے مدد چاہے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی خواب میں سونے کی کان دیکھنا ابن سحرین رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھیں کہ اس نے کسی پہاڑ کو کھودا اور وہاں ایک خان سونے کی پائی تو دلیل ہے کہ وہ بموجب اپنی قدر کی کوئی ولایت اور حکومت پائے گا مسئلہ اور نیک اور پاک صاف اور اہل دین ہو تو دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس کو دین پر حکمت کرے اور اگر دیکھیں کہ اس نے کوئی کان چاندی پائے تو دلیل ہے کہ وہ کوئی اور عورت جو بزرگ اور رئیس لوگوں میں سے ہو زوجیت پلائے بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کے یہاں کوئی فرزن مبارک قدم ہوگا خواب میں کتہ دیکھنا اگر خواب میں کتہ دیکھیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کمینہ دشمن ہوگا اور اگر دیکھیں کتے نے کٹا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا اور اگر دیکھیں کہ کتے نے اس کے کپڑے فاڑے ہیں تو اس کے مال میں نقصان ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے کتے کو مارا ہے تو اشارہ ہے کہ دشمن کو دفع کرے گا اور اگر خواب میں وحشی جانور دیکھیں بہوش جنگلی چھوپائے ان میں سے کسی قدر نر ہیں مردوں پر دلیل ہے اور جس قدر مادہ ہیں عورتوں پر دلیل ہے حضرت ابن سہرین نحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ وحشیوں کا شکار کرتے ہیں یا کسی نے ان کو وحشی کا شکار دیا ہے تو مال اور نعمت اور غنیمت پر دلیل ہے اور اس کے گوشت اور چمڑے کی بھی طویل ہے خواب میں نیکی کرنا حضرت ابن سہرین نحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب میں نیکی کرنی دین میں اس قدر قوت اور بزرگواری ہے اور عذاب اور آخرت سے نجات پائے گا خاص کر خواب دیکھنی والا ایماندار اور پارسہ ہے اگر دیکھیں کہ اس کے ساتھ کسی نے نیکی کی اور اس نے اس کو زلیل جانا ہے دلیل ہے کہ سب کاموں میں ناشکر ہوگا خواب میں دودھ دیکھنا اگر خواب میں صاف دودھ دیکھیں تو اسے مال کی طرف اشارہ ہے اگر دیکھیں دودھ کا زائقہ خراب ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مال میں نقصان ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے تازہ اور صحیح زائقی والا دودھ پیا تو اشارہ ہے کہ اس کو حلال مال اور علم نصیب ہوگا اور حلال جانور کا دودھ پینا اور حلال مال کا اشارہ ہے اور حرام جانور کا دودھ پینا حرام مال کا اشارہ ہے خواب میں نمک دیکھنا حضرت ابن سحریر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب میں نمک دیکھنا نقد درہم اور نیک کام ہے اور اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس نے نمک ملا ہوا گوشت کھایا ہے تو نعمت اور روزی پر دلیل ہے اور اگر میراس پائے گا اور اگر نمک ملا ہوا لاغر گوشت کھایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا خواب میں شراب پینا خواب میں شراب پینا حرام مال ہے جو کسی جھاگ دے اور فتنے حاصل ہوگا اور اگر دیکھیں کہ شراب کے نشے میں ہیں تو دلیل ہے کہ کسی بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہوگا خواب میں انگوٹھی کا نگینا دیکھنا حضرت ابن سحریر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب میں انگوٹھی کا نگینا دیکھنا شرف اور بزرگی اور مال ہے اور مرتبے میں نقصان آئے گا اور اگر دیکھیں کہ انگوٹھی کا نگینا زائع ہوا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے میں نقصان آئے گا یا اس کا فردن مرے گا حضرت جابر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بادشاہ کے لیے نگینا تاجے ولایت اور عورتوں کے لیے شوہر ہے اور عام لوگوں کے لیے مرتبہ اور نیکی ہے اور اگر خواب میں چاندھی دیکھنا حضرت سہرین نحمد اللہ علی نے فرمایا کہ چاندھی آزاد عورتوں پر دلیل ہے اگر کوئی خواب میں دیکھیں کہ اس نے اپنے کام سے چاندھی لیے دلیل ہے کہ اس موضوع اور ولایت میں کسی عورت سے شادی کرے گا کیونکہ چاندھی عورتوں کی ذات ہے اور اگر دیکھیں کہ چاندھی کی کان میں آیا ہے اور چاندھی نکالی ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر مال حاصل کرے گا خواب میں روٹی دیکھنا اور خواب میں روٹی دیکھیں تو اشارہ ہے کہ مال حلال ملے گا اور بغیر مدد کے اور صاف ستری روٹی دیکھنا اشارہ ہے کہ خوشیان نصیب ہوں گی اور اگر خواب میں خشک اور گندی روٹی دیکھیں تو اشارہ ہے کہ کہر اور تنگی دیکھے گا خواب میں کیچی دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بانٹے گا اور اگر دیکھیں کہ سر کے بال یا کپڑا کیچی سے کٹا ہے تو دلیل ہے کہ نیک ہوگا اور دیکھیں کہ کسی نے کیچی دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں لڑکا ہوگا ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کسی چیز کی بھی تعبیر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں کریں اور آپ سے پھر سے گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روزانہ کی ویڈیوز ان تک پہنچ دی رہ کریں مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ